موسیقی اسلام علیکم سٹوڈینٹس لیسن نمبر سیون میں ہم نے جو آرٹیکل شروع کیا تھا انڈر لائنگ ازمشنز کا اس کو ہم آج کنٹینیو کریں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ازمشنز کی کونسیپٹ کی بلکل صحیح ترین سے سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس جو اگزمپل کا پوائنٹ ہے وہ ہے ہائی فائنینشل ریسک آرائزنگ فروم انکریز ڈیپٹ لیول کازنگ دی کمپنی تو ڈیلیز ان پیمنٹ آف انٹرسٹ این لون یہ آپ کا بہت سمپل سا سٹیٹمنٹ ہے ہے کہ آپ کی جو فائنینشل ریسک ہیں کیا ریسک ہیں کہ آپ کی جو جو ڈیپٹ سم وہ انکریز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو انٹرسٹ لیول ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انکریز کرے گا تو زیادہ سی بات ہے کمپنی والے جو ہیں ان پر ایک برڈن آجائے گا اور وہ پیمنٹ میں ڈیلیز لے کے آئیں گے ٹھیک ہے وہ اپنی جو پیمنٹ آس میں ڈیلیز کریں گے آپ کا جو انٹرسٹ کا پروپورشن آس میں بھی ڈیلیز کریں گے کیونکہ کرزوں کا بوجھ باڑھ رہا ہے تو اس میں بھی آپ کی پروفیٹی بیلٹی کا ہی کونسپٹ آتا ہے ازمشن میں اگر آپ اپنے بزنس لائف کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس پوائنٹ ہے اگریسیو گروت سٹریٹیجی نوٹ بیکٹ بائی سوفیشنٹ فرننس ویچ آلٹیمیٹ لی لیڈز ٹو آور ٹریڈنگ ٹھیک ہے کہ آپ اتنی اگریسیو ہو جاتے ہیں سٹریٹیجی اتنی اگریسیو سٹریٹیجی آپ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں گروت اپنے گروت کی وجہ سے تو آپ آور ٹریڈنگ کی طرف موو کر جاتے ہیں کچھ مینجرز ایسے ہوتے ہیں جو ان بردنس کو برداشت نہیں کرتے وہ کیا کرتے اگریسیو سٹریٹیجی اڈاپٹ کر لیتے ہیں اتنے ان کے پاس فانینشل ریسورسز ہوتے نہیں ہیں اور وہ کیا کرتے جناب اپنے بزنس کو اپنے جو موجودہ سورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے گروت کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں گروت کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ مزید اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پیچھے فانینشل ریسورسز یا سپورٹ نہیں ہوتی تو وہ آپ کو فیلر کی طرف لے جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے انکریزنگ لیول آف شورٹ ترم باروینگ اور آور درافت نوٹ سپورٹ بائی انکریز بزنس ٹھیک ہے کہ آپ اپنے شورٹ ترم بڑھا گیا شورٹ ترم کا جیسے میں نے آپ کو پیچھل ریکچرز میں بتایا کہ جہاں پہ لانگ ٹرم کا ورڈ آئے گا اس کا مطلب ہے مور دین ون ائیر جہاں پہ شورٹ ترم کا ورڈ آئے گا وہاں پہ اس کا مطلب ہو کار شورٹ ترم باروینگ بہت زیادہ لینے پڑ گی ہر تین ماہ بعد قرضہ پکڑ لیا چھے ماہ بعد پھر ایک اور پکڑ لیا پھر ایک اور لائیبیلیٹی پہ کرنے ہوتی ابیلیٹی وہ بھی آپ کی ڈیڈ ہو جاتی ہے آور ڈراغ سپورٹ بائی انکریز بزنس یعنی کہ آپ کا بزنس اس کو پھر سپورٹ نہیں کر پھاتا کیوں کیونکہ اس کی پہلی کنڈیشن جو ہے وہ لائیول پہ چل رہی ہے اور آپ اوپر سے باروینگ کر رہے ہیں ڈیبیٹ لے رہے ہیں مزید کرز لے رہے ہیں آپ نے اس کو واپس بھی کرنا ہے بینک چارجز بھی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا اتنا بزنس ہوتا ہے وہ اتنا ہائی ٹیک نہیں ہوتا کہ وہ سب چیزوں کو پہ کر سکے تو یہ بھی آپ کو آلٹی سکسیس پروڈکٹ کمپنی جو ہے جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کمپنی کسی اپنے ڈیپارٹمنٹ کو اوپر لے کے آنا چاہتی ہے ٹھیک گا نا یہ فنینس ڈیپارٹمنٹ ہے یہ پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ ہے دونوں سیم لیول پہ کمپنی یہاں پہ مارکٹ انیلس کرتی ہے اگر ہم اپنا پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ اوپر لے آتے ہیں فنینس ڈیپارٹمنٹ سے تو ہمیں اس چیز کا اتنا پروفٹ آئے گا اپرچونیٹی ہمارے لیے تو وہ کیا کرے گی اپنی فنینس جو ہے اس کا زیادہ حصہ پروڈکشن پہ لگائے گی وہ ٹیکنالوجی کو اپگریڈ کرے گی یا سٹاف میمبر یا ایکسپیرینس پرسن کو ہائر کریں گے یا وہ را مٹیریل جو ہیں ان کو زیادہ سپلائی جو ہے وہ بڑھا دیں گے یہ چیز ہے تو آپ کی جو کمپنی ہے اگر تو اس کے پاس فانانشل سٹینٹ اس کی زیادہ ہوگی فانانشل پوزیشن اس کی پوزیٹیو ہوگی تب ہی وہ یہ کام کر سکتی جس دپارٹمنٹ کو انکریز کرنا چاہتی ہے اس کو انکریز تب ہی کرے گی جب اس کے پاس فانانشل ریسورس ہوں گے اگر اس کے پاس فانانشل ریسورس ہو جاتی ہے کیونکہ تکنولوجی چینجنگ ایری سیکنڈ انڈ مارک نیو مارکیٹ مارکیٹنگ ٹرینڈ آر کم ایری ڈی تو آپ کی یہ ریسورس جو مارکیٹنگ ریسورس ہوتی ہے جو آپ کی انوائرمنٹل انیلس کی جاتی ہے یہ آپ کی ریگولر بیس پر کی جاتی ہے تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہے اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ٹھیک ہے تو اگر آپ اپڈیٹڈ تو ہے بات آپ کے پاس راستہ ہی نہیں ہے آپ پاس فینانشل مینز ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دیپارٹمنٹ کو انحانس کر سکے تو آپ کی کمپنی جو ہے وہ فیل ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میجر کسٹمر آف کمپنی کہ جو کمپنی کے میجر بینکرپسی بیسکلی کہتے ہیں کہ آپ کی بینکرپسی ہو جاتی ہے یعنی آپ کی جو اپنے کرزے اتارنے کی ختم ہو جاتی ہے اس کو بینکرپسی کہتے ہیں تو اگر وہ ختم ہو گئی پھر تو بیزنی ختم ہو گیا بیسکلی ٹھیک ہے تو یہ بھی اس ازمشن میں یہ ہی آتا ہے کہ پروفیٹ ابیلٹی آپ کی ہونی چاہیے پرو لونگ کرنے کے لیے آپ کو ایسی سٹیٹیجی کرنی چاہیے جو آپ کو جو بیسکلی میں بی بی ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میرا چل رہے اور میں نے بک میں پڑھ کہ چار قسم ہوتی ہیں اگریسی کنزرویٹی دیفنسی کمپیٹی ٹھیک ہے نا یہ چار قسم کی سٹیٹیجی ہوتی ہیں تو آپ نے مارکٹ انیلز انیلائز کرنی ہے انوائرمنٹ کو انیلائز کرنا ہے انٹرنل انیلز کرنی ہے جس کو بینچ بینچ مارکنگ سوری کہتے ہیں تب ہی آپ کو اگریسی سٹیٹیجی اڈاپٹ کرنی ہے ہمیں ڈیفنسی کرنی ہے ہمیں کنزرویٹی کرنی ہے کمپیٹی ٹھیک ہے تو اس طرح کی سٹیٹیجی بنائیں جو آپ کی بزنس کو سپورٹ کریں آپ کے جو فیننانشل میرز ان کو سیٹیسفائے کریں آپ کی کو کوئی فیکٹ نہ پہنچ اس طرح کی سٹیٹیجی ڈیویپ کریں تاکہ آپ کی یہ ازمشن جو ہیں وہ ریالائز ہو سکیں تو بیسیکلی آج ہم نے ازمشن کے جو ریمیننگ اگزیمپل پوائنٹ تھے ان کو کور کی ہے نیکسٹ ہم موو کریں نیو آرٹیکل کی طرف اب ہم اپنے چپٹر نمبر ون کے اختتام پر آ چکے ہیں پس چند ایک آرٹیکل ہیں جو رہ گئے ہیں اس کے بعد چپٹر نمبر ون کا ہمارا اینڈ ہو جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو چپٹر نمبر ون کے جتنے بھی آرٹیکل پیچھے پڑے ہیں ان سب کی سمجھ آئی ہو گی اور اکاؤنٹنگ کے نام سے ایک بار گبرانا نہیں ہیزیڈیٹ نہیں کرنا بکوز اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تو آپ بلکل سٹارٹ میں یہ چیزیں بلکل نیو ہیں جیسے جیسے آپ آگے چپٹر میں موو ہوتی رہیں گی اور آپ کو اچھی طرح سی یاد ہوتا رہے گا اگلے لیکچے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ